چھبیس سالہ محمد عاصف کراچی میں واقع محمد شاہ کبرستان میں گورکن ہے اس وقت ان کی بنیادی ذمہ داری کرونا وارث سے خلاق ہونے والے افراد کی تدفین ہے ابتدا میں وہ کچھ خوف زیادہ ہوئے لیکن جذبہ ایمانی اور انسانی ہمدردی کے احساس نے انہیں ایک نیا حوصلہ بکشا پہلے تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ جو مثلا کہ ان کو کرونا ہے تو اللہ نہ کرے ہم میں ہو جائے تو ہمارے چھوٹے بچے ان کو کون سنبھالے گا تو دوسری بات دل میں یہ بھی عید کیا ہم لوگوں نے کہ بھائی اگر ہم لوگ ان کو نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ بھی تو مسلمان یہ اللہ کی مخلوقات ہے تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے حوصلہ اپنا پکا گیا بلند کیا اور ہم لوگوں نے دن رات میند کر کے ادھر کبرند بنائی وہ صرف اس لیے خوف زیادہ تھے کہ اگر ان کی گھر والوں کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ بھائی جو ہے نا بھی یہ کرونا والے تو مر رہے ہیں تو اس چکر میں ہم لوگ ان کو دفن کرنے جیسے کہ ہم لوگوں کو خود بخار ہو جائے گھر میں کسی کو جائے تو ہم لوگ در جاتے تھے کہ اللہ نہ کرے بھائی گریب لوگ ہیں تو یہ اچانک سے جو ہے نا یہ میت کا ہم لوگ کر رہے ہیں سسٹم تو اگر ہمارے گھر والوں کو کچھ ہو گیا تو پھر تو زیر سے بات ہے دل میں تو ہر بندہ وہ سمجھتے ہیں نا تو ہم لوگ یہ کوشش کر دیتے پھر بھی ہم لوگوں نے ایک زیان اپنا ارادہ مضبوط رکھا کہ ان لوگوں کو ہم نہیں دفنائیں گے تو کون دفنائے گا ڈائریکٹر قبرستان بلدیہ عظمہ کراچی اقبال پرویس کے مطابق مالی وسائل کی کمی کے باوجود ان کی ٹیم نے اس بہرانی صورتحال میں بہترین طریقے سے کام کیا دیکھیں مسئلہ یہ کہ جب پہلے جب یہ کرونا آیا یہ کوویٹ کے کوویٹ نائنٹین تو اس وقت بہت ساری چیزوں پر کیونکہ ڈبلو ایچو بھی کلیر نہیں تھا اور اس نے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں کلیر نہیں کیتے جب کلیریٹی ہوتی چلی گئی تو اٹھائی سے اینتیس رمضان کے دن نہیں ایسو پیز آگئی اس میں یہ ہوا کہ تمام جو جنرل گریویارڈز ہیں یا انجومنوں کے گریویارڈز ہیں جو بھی ہیں ان میں ہم تتفین اسی طرح کریں جس طرح ہم ان کو ہی کرتے ہیں محمد آصف کا کہنا ہے کہ جذبہ ایمانی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد کے علاوہ انہوں نے احتیاطی تدابیر پر بھی بھرپور طریقے سے عمل کیا ہاتھ پہ گلفز مو پہ مارکس سنی ٹیگر اور کٹیں دیتی ہمیں بالکل جب ہم لوگ وہ دفن تو ہماری کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو دی تھی سر سے پیروں تک نظر آنے والی چیز تو اس درانہ ہم لوگ میت جیسے وہ لاتے تھے ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم لوگ میت دفن کرتے تھے لوائے کی ان جو ہوتے تھے وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے وہ ڈرتے تھے وہ امبولیکس والے ہوتے تھے اور ہمارے کبرستان والے ہم لوگ ہوتے تھے تو ہم لوگ خود کر دیتے اس کو اور اس کے بعد جب میت دفن کر لیتے تھے تو اس ٹیم ہمارے کو اس کے بعد جو آپ کا اللہ پھلا کرے وہ دیا جاتا تھا نہانے کے لیے کیا نہ ہوتے ڈٹول اس کے ساتھ ہم لوگ نہاتے تھے اور ہمارے کپڑے بالکل اتار کے اس کو بھی مطلب جلا دیتے تھے اور وردی بھی دو وردیاں دی جاتی تھے ہم لوگ کو دو بندوں کو اور پورا سیٹ اپ دیا جاتا تو ہم لوگ کو جلا دیتے تھے وردیاں اس عالمی وبا کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب دو بچوں کے باپ آصف راتوں کو گھر جانے کے بجائے اسی کبرستان میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ اگر وہ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں تو کم از کم ان کے گھر والے تو محفوظ رہ سکیں